بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت یوکرین اور روس کا تنازہ ایک عالمی تنازے کی شکل تو اختیار کر چکا ہے لیکن معاملات انتہائی سنگینی کی طرف رما دواں ہیں ایک جانب تو امریکہ برطانیہ اور دیگر جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے یوکرین کی مدد کے لیے بحری جنگی بیڑے اور تمام تر سازو سامان بھیجنا شروع کیا ہے تو وہیں دوسری جانب جو الارمنگ چیز ہے جس نے خطرے کی گھنٹی اس وقت بجا دی ہے وہ ایک جانب تو چین اور روس کا اتحاد ہے اور چین نے بھی نیا محاذ کھول لیا ہے تائیوان کے ساتھ اور چائنہ اور ریشیا اس وقت ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں ویسٹ کی پاور کو کنٹین کرنے کے لیے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر لانے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ جو اس وقت چیزوں کی سنگینی اور تشویشنات صورتحال کی جانب بڑا کلیر انڈیکیٹر ہے وہ ہے کہ سفارتی عملے کا انخلاء ایویکویشن فروم یوکرین جو ہے وہ بھی بہت سے ممالک اس وقت شروع کر چکے ہیں تو بہت زیادہ اپ ڈیٹس ہیں آنے والا وقت کیوں اتنا اہم ہے اس وقت کشیدگی کس مرحلے پر ہے اور چائنہ اور ریشیا کیا کرنے والے ہیں اور کیوں چین اور پاکستان اور یہ والا سارے کا سارا ایریا بھی ہائے الیٹ پر جا چکا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم خبریں بھی چلوائیں گے تمام تر سورسز کے ساتھ کے پورا معاملہ آپ کے سامنے کرسٹل کلیر ہو جائے آپ سب سے پہلے یہ روائٹرز کی کچھ دیر پہلے کی ایکسکلوزف خبر دیکھ سکیں جس نے بڑی ہی تباہی پھیرائی ہے اس وقت پورے کے پورے جو تجزیہ کار بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس سیچویشن کی اسکلیشن کو اپزرگ کر رہے تھے ان کے مطابق یہ اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یکرین کو دوسرا بیچ جو ہے امریکی ہتھیاروں کا امریکی جنگی سازو سامان کا وہ اس وقت پہنچ چکا ہے اس نے ریسیو کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر دیکھیں نیٹو ڈسپیچز شپس جیٹس امیڈ رشیاز ملٹری بلڈ اپ فور یکرین نیٹو نے اس وقت اپنے بحری بیڑے اور اپنے لڑاکہ تیارے یکرین کی مدد کے لیے بھیج دیئے ہیں اور یکرین کے بالکل بارڈر یکرین کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ رشیا کے ساتھ تو لگتا ہے اس کا بارڈر لیکن یہ یورپین یونین کے ممالک کے ساتھ بھی ہے ساتھ اٹھ ملک ہیں ادھر جو سارے کے سارے نیٹو کے رکن ہیں اب یکرین کی ریسنٹ سالوں کے اندر قربتیں تو یورپ کے ساتھ بڑھتی رہیں لیکن یہاں پر زبان بھی رشین بولی جاتی ہے سابقہ سوویت ریاست ہے اور جو رشیا کے ساتھ اس کے بارڈر ریجنز ہیں وہاں پر علیدگی پسند تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم نے رشیا میں شامل ہونا ہے ہم نے یورپ اور ویسٹ کو دھتکارنا ہے اور انہیں پھر رشیا سپورٹ بھی کرتا ہے اور اب رشیا اپنا ملٹری بلڈ اپ وہاں پر لے آیا ہے تو ذرا سی یہاں پر انٹرنل ان کے علیدگی پسند کچھ کریں گے روس ان کی مدد کر کے وہ سارے کے سارے علاقے انیکس کر سکتا ہے جس طرح رشیا نے ابھی ریسنٹلی کریمیا کا علاقہ جو کہ رشیا نے اپنے انڈر لے لیا یوکرین کا اور اس وقت پوری کی پوری دنیا اس پر چھپ ہے کچھ کر تو یہ سکے نہیں لیکن اس مرتبہ تمام تر ممالک دھنکیاں بھی دے رہے ہیں اور کھل کر اس جنگ میں کودنے کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں ایک ناظرین اکرام ایک ریسرچ پیپر آیا ہے اور ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس کا بھی میں آپ کو حوالہ بھی دوں فینینشل ٹائمز کی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انیلیسز جیو پولیٹکس کے اوپر رشیا انڈ چائنہ پلانز فور ا نیو ورلڈ آرڈر اس وقت باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ فور موسکو اینڈ بیجنگ یعنی کہ روس اور چائنہ کے لیے یوکرین کرائیسز is part of a struggle to reduce امریکن پاور and make the world safe for autocrats یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی طاقت کو کنٹین کرنے کے لیے یوکرین کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا اس سے پہلے بھی ان دونوں ممالک کے جو heads of state ہیں ان کی meeting ہو چکی ہے جس میں ایک لایا عمل بنایا گیا کہ ویسٹ بدماشی کرتا ہے ویسٹ آ کر ٹھیکے دار بنتا ہے ہمارے ریجنز کے اندر ہمارے معاملات کے اندر اور ہمیں dictate کرتا ہے رشیا کو یوکرین کے معاملے پر اور چائنہ کو تائیوان کے معاملے پر ہم نے اسے contain کرنا ہے اور این اسی وقت پر جب پورے کا پورا نیٹو یوکے یوکے اپنے ہتھیار بھیج چکا امریکہ بھیج چکا الگ الگ اور پھر نیٹو کے تھروں اور اب اس سب کے اندر چائنہ نے بھی ایک بہت بڑا جواب دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الجزیرہ کی خبر تائیوان رپورٹس نیو لارج سکیل چائنیز ائر فورس انکورجن یعنی کہ اس وقت تائیوان نے کہا ہے کہ چائنہ کی ائر فورس نے ہمارے اندر انخلاق کیا ہے مارے ملک کے اندر وہ انہوں نے مداخلت کی ہے اور چائنہ نے چونتیس فائٹر جیٹ اور چار الیکٹرونک وارفئر ائر کرافٹ جو ہیں وہ تائیوان کی ٹیرٹری میں بھیجے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہی ہے خبر کہ چائنہ سنٹس تھائٹی نائن ائر کرافٹ انٹو تائیوان ایڈیز کاؤنٹرنگ بگ یو ایس ڈریل چائنہ نے ناظرین اکرام اس وقت چونتیس جیٹ چار جو الیکٹرونک وارفئر جیٹ اور نئی خبر کے مطابق ایک بومبر تیارہ بھی تائیوان میں بھیجا اور یہ این اسی وقت تھا جب امریکہ جو ہے وہ جپان کے ساتھ مل کر جپان کے ساتھ مل کر وہاں پر نیوی کی ڈریلز کر رہا تھا چائنہ کو جواب دینے کے لیے کہ ہم تائیوان کے معاملے پر ان کے ساتھ ہیں آپ سی این این کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیزنز آف چائنیز وار پلینز فلائے نیئر تائیوان آفٹر یو ایس جپان شو آف نیول مائٹ یو ایس اور جپان کی جو نیوی کی طاقت کا مظاہرہ ہے اسی وقت چین نے اندر مداخلت کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے بومبرز بھی آیا اور ہم جب جو چاہے کریں اس خطے کے اندر ہمیں ویسٹ یا پھر امریکہ یا پھر قوارڈ یا پھر اس طرح کا کوئی بھی یہ معاملات کو لے کر نہیں چل سکتا اب اس سارے کے سارے معاملے میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے امریکی میڈیا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فروری کے اندر ناظرین اکرام بیجنگ اولمپکس ہونے والے ہیں اور ان اولمپکس کا جو بائیکاٹ ہے سپورٹس کے لیول پر کسی نے نہیں کیا ڈپلومیٹک بائیکاٹ امریکہ اور یوکے اور تمام پر ویسٹ کھر چکا یعنی کوئی عددار نہیں جائے گا اور وہاں پر پوٹن اور امران خان کی ملاقات بھی کروائی جائے گی یعنی ایک نیا ٹرائی کا اس ریجن کے اندر بھی بننے جا رہا ہے لیکن ویسٹرن میڈیا جو ہے بالخصوص امریکن میڈیا اس نے رپورٹ کیا ہے کہ شیچن پنگ نے ولادمیر پوٹن سے رابطہ کیا ہے اور ولادمیر پوٹن کو کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹھنڈے ہو جائیں اس وقت کوئی آپ انٹروجن نہ کریں اس وقت کوئی آپ انویجن نہ کریں اور بس اپنا ملٹری بلڈ اپ کرتے رہے آپ بیجنگ اولمپک ختم ہونے کا انتظار کر لیں ورنہ ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم یہاں پر بہت زیادہ بیزن ہیں اور ہم نے اپنا ایک امیج بھی منٹین کرنا ہے جنگ چھڑ گئی خطے میں تو ہمارے اولمپکس جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے اب یہ امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے البتہ اس کے اوپر چائنہ کا سرکاری میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے اور چائنہ کا موقف بھی آ چکا ہے اب ساؤ چائنہ ماننگ پوسٹ کی یہ خبر دیکھ سکتے ہیں شیئر فکشن یعنی کہ ایبسلوٹلی خیالی بات چائنہ ڈینائیز شی آس پوٹن ناٹ تو انویڈ یوکرین دیورنگ بیجنگ ونٹر اولمپکس بیجنگ ونٹر اولمپکس کے اندر جو یہ خبر ہے اسے چائنہ نے کمپلیٹلی مکمل طور پر ڈینائی کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منٹ کی خبر بھی کہ چائنہ ریجیکٹس یو ایس میڈیا ریپورٹ آباؤڈ شیز لیجن ریکویسٹ ٹو پوٹن اوبر یوکرین یوکرین کے معاملے پر جو ریکویسٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ معاملہ کیا اب ناظرین اکرام اس وقت جو صورتحال یوکرین کے اندر ہے تائیوان میں تو صرف چائنہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور ایک کلیر پیغام دیا کہ بھئی تم یہ نہ سمجھو کہ اولمپکس ہونے والے ہیں کچھ ہونے والا ہے ہم اپنے بومبرز بھی بھیجیں گے اپنے ائرکرافٹ بھی بھیجیں گے اور ہم ویسٹ کے اس پریشر کو اب سبمٹ نہیں کریں گے اور اس بات پر چائنہ اور رشیہ کا اتفاق ہو چکا ہے اور وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہے ہیں اور یوکرین اور تائیوان آر گوئنگ ٹو بی دی ٹیسٹ کیس اور اپیرنٹلی جو بلڈ اپ وہاں پر بن چکا ہے جو ماحول سچ چکا ہے اس کے مطابق ایک چیز بڑی واضح ہے امریکہ نے آرڈر جاری کیا ہے امبیسی کے سٹاف جو ہے اس کی فیملیز کو کہ آپ مکمل طور پر یوکرین سے نکل جائیں کیونکہ رشیہ کا ملٹری بلڈ اپ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور رشیہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر ماحول بنا چکا ہے اس کے ساتھ بی بی سی کی خبر دیکھیں یوکے ویڈرائنگ سم امبیسی سٹاف فرام کی یوکرین کے کیپٹل میں سے برطانیہ جو ہے اس نے بھی اپنے امبیسی سٹاف کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے ایویکویشن شروع کر دی ہے اور اس وقت روس کے جو ارادے ہیں وہ ویسٹرین انٹیلیجنس ایجنسیز بھانپ چکی ہیں آلدھو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایکسکلوزف خبر رکھ دی تھی کہ کس طرح سے نیٹو نے اپنے جنگی تیارے بحری بیڑے اور جنگی سازوں سامان امریکہ اور برطانیہ نے الگ پھر نیٹو کے طرح بھیجنا شروع کر دی ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس جانب ایک بڑا واضح اور کلیر اشارہ ہے کہ اس وقت ہنگامی انخلاقہ شروع ہونا اور بحری بیڑے لڑاکہ تیارے مزائل سب روس کے نزدیک پہنچانا ان کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ ہم بھی مکمل طور پر تیار ہیں اور کھیل جو ہے وہ اب منطقی انجام کی طرف پہنچتا ہوا اور بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے دعا تو ناظرین اکرام ہماری یہی ہے ظاہری بات ہے کہ جنگ کہیں پر بھی ہوتی ہے سپیشلی چائنہ کو اس کے اندر اور پھر یہ پورا خطہ ہمارا بھی اور ہمیں بھی اس سب کے اندر ہر ملک جو ہے اسے ہائی الائٹ رہنا پڑتا ہے رشیہ کے ساتھ ہمیں آرے جو تعلقات ابھی بڑھ رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں رشیہ پر ای یو سینکشنز لگاتا ہے امریکہ سینکشنز لگاتا ہے کہ آپ نے یوکرین کو انویڈ کیا ہے ہماری رشیہ کے ساتھ جو ٹریڈ بڑھنے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت سے پرابلمز آ جائیں گے ایران والا معاملہ ہو سکتا ہے تو بہت سے مسائل پاکستان کے لیے بھی ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے جنگ کی حدد جو ہے ان ممالک کو بھی محسوس کرنی پڑتی ہے جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اپنے لوگوں کا اس ملک پاکستان کا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ مارے پیارے پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باب